السلام علیکم فاطمہ لوگ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں تو جناب صبح کا ٹائم ہے اور بچوں کو میں نے دی دیا ہے ناشتہ ناشتے صرف فارغ ہونے کے بعد بچوں کو میں نے ریڈی کر دیا ہے آپ دونوں کیا کھا رہے ہیں اورنج فاطمہ آپ کیا کھا رہی ہیں مزے کی ہیں یہ کس نے لے کے دیئے ہیں نہیں آپ کو یہ لے کے کس نے دیئے ہیں بائی صد کس نے لے کے دیئے ہیں دادوں نے یمی ہے میرے لئے کوڑے ہو گئے ہیں اور لے لو یہاں سے اور اٹھا لو یہ بس چھلکا نہیں کھاتے نا یہ کوڑے ہو گئے چھوٹا بھلے اٹھائیں فاطمہ آپ کی ایشی واو اس کے مات جی میں نے تھوڑا سا بچوں کو ریفریشمنٹ کرنے کیلئے میں نے سوچا جن کو فروٹ چٹ بنا کر دی جائے کیونکہ موسم بھی بدل رہا ہے تو میں نے جو جو فروٹ میرے پاس آویلیبل تھا گھر پہ وہی میں نے یہ لیا اور اسی سے میں نے ان کو فروٹ چٹ بنا کر دی میں تمام فروٹس وغیرہ کٹنگ کر لی ہیں یہاں پر ان کو چھیل گیا اچھی طرح دو کے چھیل گیا اب کٹنگ کر لی ہے اب ان تمام چیزوں کو مکس کروں گی آپ اپنے اکورڈنگ جو جو آپ کے پاس چیز موجود ہو آپ تمام اس میں ڈال سکتے ہیں بادام پستہ خروب خجور سیب کیلہ جو جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے وہ گھر پہ آپ وہ تمام چیزیں اس میں ڈال کی اس کو مکس کریں کچھ لوگ چینی والی بھی کھا لیتے ہیں میں چینی والی نہیں کہا تھی تو میں نے بچوں کے لیے بیچ میں بالائی ڈالی دوب کی اور پھر اس میں ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا جامع شیری ایٹ کر دیا اس کو میٹھا سا تھوڑا ٹچ دینے اور کلرفل کرنے کے لیے کیونکہ چھوٹے بچوں کو کلرفل چیزیں زیادہ اٹرک کرتی ہیں تو میں نے جلدی سے اس کو ریڈی کر کے رکھ دیا اس کے دو حصے بنا لیے تھے کیونکہ تھوڑا سا ان کے بابا نے اور میں نے بھی کھانی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا چک پٹا ٹیسٹ دے دیا کہ اس میں تھوڑا سا ایک لیمو لچور کے ساتھ چاٹ مسالہ وغیرہ ڈال کے ہم نے اس کو انجوائی کیا بچوں کو میں سرف کر چکی ہوں اب بچے کھا رہے ہیں مزے لے لے کے اور زائی سی باتیں میٹھی بھی ہے تھوڑی سی تو ان کو زیادہ اٹرک اور ہلتی بھی ہے سب سے اچھی چیز گھر کی بنی ہوئی صاف ستری ہے تو اس لیے میں ایزیلی سیٹسفائی تھی اور آپ بھی اس طرح کی چیزیں گھر میں ضرور بنائیں چھوٹی موٹی بچوں کو دن میں ریفریشمنٹ کرنے کے لیے تین جی لنچ کا ٹائم ہو گیا تو مجھے سالن بنانا تھا اور سالن کے لیے آج میں نے سوچا کہ پالک بنائے جائے دال پالک دال کو میں نے صبح ہی بھی گھو دیا رچنے کی دال کو اور پالک میں تھوڑے سے گھر سے ہی میں نے سوئل ڈالے ہمارے گھر بھی پالک اور ایک دن آپ کو وہاں کبھی وزٹ کروں گی ساتھ ہی مسالہ بنانے کے لیے پیاس ٹیماتر اور تمام چیزوں کو چھیل کے دھولی ہے اب جلدی سے آپ کھڑا مسالہ بنائیں ادھر دال کو میں نے بوائل کر لی ہے اور دوسری طرف ہمچی مسالہ کھڑا بنا لیں گے اور جو بوائل ہوئی وہی پہ چنے کی دال ہوگی کہ دیکھیں جی بوائل ہونے کے بعد کچھ اس طرح ہوگی اور میں نے اس کو بیچ میں ایڈ کر دی یہ کھڑے مسالے میں اب ڈال دوں گی ساتھ ہی میں نے پالک بھی ڈال دینی ہے اور پھر اس کو دم پہ لگا دینے جیسے جیسے پالک اپنا پانی چھوڑے گی تو ایسی لی یہ اس میں ہو جائے گا دم بھی آ جائے گا اور یہ دیکھیں پکنے کے بعد اس کی بہت ہی خوبصورت اور مزے کا ٹیز تھا اس کے بعد جی میں نے بچوں کو سلایا دوپہر ہو چکی تھی اور اب شام کا ٹائم میں میں اپنے چائے انجوائے کر رہی ہوں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لاغ میں فی امان اللہ